مولانا فضل الرحمن کا دعویٰ نہیں بننے چاہیے تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمن کے بیان کی تردید کر دی بیریسٹر گوہر نے کہا مولانا فضل الرحمن سے اسمبلی تحلیل کرنے یا استفعوں پر بات نہیں کی کوئی مشاورت یا فیصلہ نہیں ہوا صدر نون لیگ نواز شریف نے کہا ملک سے اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ترقی کرتا ہوا ملک گڑھے میں گرا بیا فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا تھا سب کو پتا ہے بعد میں کون لائیا ملک کے ساتھ ظلم کرنے کی ضرورت کیا ہے مقصود نشستوں کے فیصلے پر نظر سانی درخواستیں گرمیوں کی تاتیلات کے بعد مقرر ہوں گی ججز کمیٹی نے دو ایک کی اکثریت سے منظوری دے دی تین اکنی ججز کمیٹی کے میٹنگ منٹس جاری کہا نظر سانی کے سننے والے ججز ہی سن سکتے ہیں جب تمام تیرہ ججز پرنسپل سیٹ پر دستیاب ہوں گے تب نظر سانی سنی جائے گی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہونے تک نظر سانی کی درخواستیں مقرر نہیں کی جاتی کیس میں ابھی تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے چیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اختلاف کہا نظر سانی درخواست کو فوری مقرر نہ کرنا نائنصافی ہوگی کراچی میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی پرانی کہانی لیاخت آباد نورت نازم آباد میں سڑکیں زیر آب لس بیلہ پل سے نازم آباد جانے والی سڑک پانی میں ڈوب گئی فیڈرل بی ایریا سے تاہر والا جانے والی سڑک بھی زیر آب کیڈی اے چورنگی سے حیدری جانے والی سڑک پر پانی جمع شارعہ شیر شاہ سوری بھی مختلف مقامات پر ڈوب گئیں سڑکیں زیر آب آنے سے ٹرافک کی روانی متاثر شہریوں کو مشکلات وزیر اطلاعات اتاتار نے کہا بننو میں دہشتگردی کے خلاف مارچ کو سیاسی اناثر نے خراب کیا مارچ میں مسلح لوگ شامل ہوئے اور پڑ تشدد کاروائیاں کی بظاہر قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کی گئی ایک سپاہی سوبان نے اپنی جان دے کر کئی افراد کی جان بچائی حکومتی سیاسی جماعت انتشار میں شامل تھی انتشار میں ملوث جماعت کو انکوائری کا کوئی حق نہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا گورنر فیصل کریم کنڈی کو حد تک عزت کا نوٹس علی امین گنہ پور نے نوٹس میں کہا آپریشن عزم استحکام سے متعلق بے بنیاد دعویٰ کیا فیصل کریم کنڈی اپنا بیان واپس لیں سریاں معافی مانگیں معافی نہ مانگنے پر ایک عرب روپے جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار رہیں جوہدر فیصل کریم کنڈی نے کہا حد تک عزت کا نوٹس ابھی تک نہیں پڑھا سنا ہے سبائی حکومت بہت کمائی کر رہی ہے نوٹس سے مزید کمائی کرنا چاہتے ہیں علی امین نے آپریشن عزم استحکام پر اختلافی نوٹ کیوں نہیں لکھا وزیریالہ کے علکے سے جج اغواہ ہو رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں امن و امان کی صورتحال پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف پر پابندی کے اعلان پر پارٹی اجلاس بلانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو بیرون ملک سے اجلاس کی صدارت کریں گے قامر زبان قائرہ نے کہا سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی پابندی سے مطالبہ فیصلہ کرے گی ثبوت ہوں بھی تو سیاسی عمل سے ہی سیاست کا جواب دیا جائے تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں سے مطالبہ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ مسترد کر دیا اور عدالتی حکم کو غیر موثر کرنے کی کھلی کوشش ہے گمراہ کن موقف اپنا کر سپریم کورٹ کی حکم مدولی کی جا رہی ہے عدالتی حکم نہ ماننے کے سنگین منفین اتائج ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشنر اراکین سے مصطافی ہونے کا بھی مطالبہ کہا الیکشن کمیشن کی باغ دار قابل اور آئین پر عمل کرنے والوں کے سپرد کی جائے روا مالی سال بجٹ خسارے میں ایک ہزار دو سو اٹھاون ارب روپے اضافے کا خدشہ حکومت نے بجٹ اہداف میں تبدیلیاں کر دیں خسارے کا حدف ساڑھے آٹھ ہزار ارب روپے سے بڑھ کر نو ہزار سات سو اٹھاون ارب روپے ہو گیا نون ٹیکس ٹیونیو کا حدف کم ہو کر تین ہزار پانچ سو ستاسی ارب روپے ہو گیا وزارت خزانہ کے مطابق مقامی اور بیرونی کرز لے کر خسارہ پورا کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا چین سے معاہدوں پر عمل میں تاتیل بردار تاتل برداشت نہیں کیا جائے گا چین کی آلہ قیادت سرمایہ کاری کو مزید بڑھانے کے لیے پرازم ہے وزیراعظم کی زیر صدارت پاچین تعاون کے حوالے سے جائزہ اجلاس مختلف منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ شہباز شریف نے کہا چینی سنت کی پاکستان میں منتقلی سے معیشت بہتر ہوگی داہر سمیت پنجاب بھر میں چودہ آگز سے سولر کی تقسیم شروع ہوگی بجلی چوری ایک سے زائد میٹر رکھنے والے سارفین اہل نہیں ہوں گے خراب میٹر اور بل ادا کرنے والوں کو بھی سولر نہیں ملے گا نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب کی زیر صدارت اجلاس پہلے فیز میں ایک لاکھ سے زائد سارفین کو سولر پینل دیے جائیں گے مریم نواز کا فائننسنگ سکیم کو آسان بنانے کا حکم کہا عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا کریں گے بانی پی ٹی آئی اور گشہ بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سمات پرویز خٹک زوبیدہ جلال اور آزم خان کی شہادتوں پر جرہ مکمل اعتصاب عدالت اسلامباد کے جج کی اڈیالا جیل میں سمات 22 جولائے کو مزید دو گواہ طلب چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا نظر سانی کا حق آئین نے دیا ہے ججس کے آرام اور آسانی کو نہیں آئین کو ترجیح دینی شاہیے نظر سانی درخواست کو فوری مقرر نہ کیا گیا تو یہ نائنصافی ہوگی مقصوص نشستوں کی نظر سانی سے مطالق میٹنگ منٹس کے مطابق چیف جسٹس نے مزید کہا تاتیل منسوخ کر کے عدالت دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے جسٹس مونی بختر نے کہا سپریم کورٹ میں چھٹیاں رولز کے مطابق کی جاتی ہیں چیف جسٹس نے تاتیلات کی آغاز میں پندرہ جولائے تک توسیح کی تھی رولز میں تاتیلات کو منسوخ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رولز میں ترمیم کے لیے معاملہ فل کورٹ میں رکھنا ضروری ہے چیف جسٹس یا ججز کمیٹی چھٹیوں کو منسوخ نہیں کر سکتے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ایک اور نظر سانی درخواست دائر مسلم لیگ نون کی تین عراقین نے درخواست دائر کی فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استعداد کہا کہ سنی اتحاد کانسل سے متعلق تھا پارٹی تبدیل کرنے کے لیے پندرہ دن دینا آئین ری رائٹ کرنے کے متراتف ہے اکثریتی فیصلہ آئین کے مطابق نہیں کراچی لاہور اسلام آبا سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست کراچی بالوں کے لیے بجلی پانچ روپے پینٹالیس پیسے مہنگی ہونے کا خدشہ باقی ملک کے لیے دو روپے دس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کے الیکٹرک نے مئے اور جون کے لیے فیول ایجسمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا منظوری پر سارفین پر دس ارب روپے کا بوچ پڑے گا ڈسکوز نے ایک ماہ کے لیے اضافی کی درخواست دمہ کروائی تواز شریف نے کہا کوئی بھی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا یہ غریب لوگوں کے لیے ہی نہیں سب کے لیے مصیبت بن چکا ہے ہم نے لوٹ شیڈنگ ختم کی بجلی کے قیمت کنٹرول میں رکھی دو ہزار سترہ تک بجلی کے بل کم اور ڈالر کا نخ نیچے تھا دو ہزار اٹھارہ سے نظر لگی اور غریب پسکر رہ گیا تابق نکران وزیر گوہر اجاز نے کہا کرونو عوام کی کمائی کیپسٹی پیمنٹس کے نام پر چالیس خاندانوں کو جی جا رہی ہے چار آئی پی پیز کو بجلی پیداوار کے بغیر دس ارب روپے مہانہ مل رہے ہیں آدھی آئی پی پیز دس فیصد سے بھی کم کیپسٹی پر بجلی پیدا کر کے رکم بٹو رہی ہیں سارفین سے زیادتی بنگ کی جائے آئی پی پیز کو ادائیگی صرف بجلی پیدا کرنے پر دی جائے کراوٹی میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش نورت کراوٹی، گلشن اقبال اور سکین تین تیس میں بارش ملیر، قائد آباد، لانڈھی، کلفٹن اور گلشن حدید میں بھی بادل برسے نورت نازم آباد، فیڈرل بیئریا اور لیاکت آباد میں بھی بارش تیز بارش سے گرمی اور حبس کی شدت میں کمی پہک پہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی کراوٹی میں بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی موطل نیو کراوٹی، نورت کراوٹی، سرجانی ٹاؤن، لیاکت آباد، عزیز آباد اور رنگی ٹاؤن کے علاقوں میں بھی بجلی بنگ لیاری، بلدیا ٹاؤن، مچھر کالونی، گارڈن، سولجر بازار اور کھارہ در کے علاقے بھی متاثر درجمان کے الیکٹرک نے کہا بارش ختم ہوتے ہی بجلی بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا پیشتر علاقوں کی بجلی بحال کر دی باقی علاقوں کی بھی جلد ہو جائے گی اپوزیشن لیڈر سیند علی خرشیدی نے کہا کراوٹی میں بارش کے بعد سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں بلدیاتی اداروں کا عملہ سڑکوں سے غائب ہے سندھ حکومت اور میر کراوٹی کی بدترین گووننس کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں نا اہل سندھ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے میر کراوٹی مرتضی وحاف کا شہر کے مختلف علاقوں کا طورہ نقاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا کہا کسی علاقے میں بارش کا پانی موجود نہیں عوام کے حکرائے لوگوں کا بلاوجہ تنقید کرنا وطیرہ بن چکا ہے تاثب کا چشمہ اتاریں تو سب اچھا نظر آئے گا جناب بلاوجہ تنقید کریں ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے آرٹیکل 63 کی تشریح کا فیصلہ نظر ثانی درخواست مقرر کرنے کا معاملہ گرمیوں کی چھٹیوں تک مؤخر چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا فیصلے کو 26 وہاں ہو چکے ہیں آئینی اور خانونی اصلات کے پیش نظر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا نظر ثانی درخواستوں کو اگلے دس دن میں سماعت کے لیے مقرر کیا جائے فیصلہ دینے والے دو ججز موجود ہیں دو ریٹائیڈ اور ایک مصافی ہو چکے ہیں نئے بینچ میں جسٹس سید بنصور علی شاہ جسٹس سیاہی آفریدی اور جسٹس امین الدین کو شامل کیا جائے پانی پیچی آئی کی بارہ مقدمات میں ریمانڈ کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا انصداد دیشتگردی عدالت لاہور کے جج نے نو مائے کے کیسز میں جسمانی ریمانڈ دیا تھا وزیراعظم شہواز شریف نے کہا پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنا ہوگی حکومت سنبھالتے ہی ترقیاتی منصوبوں پر چوبیس گھنٹے کام کی ہدایات کی تھی اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک منصوبے کا دورہ کہا کوالٹی پر کامپرومائز کیے بغیر اسی سال آئی ٹی پارک کو مکمل کیا جائے کوشش کریں گے مزید آئی ٹی پارک بھی تعمیر کیا جائیں آئی ٹی پارک کی صلاحیت سے پورا پاکستان مستفید ہوگا اپوزیشن لیجر پنجاب اسمبلی ملک احمد نے کہا چچا بھدی جی کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں مریم نواز پنجاب کو مکمل تباہ کر چکی ہیں ملک میں بہران کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے چودہ آگست کو جلسہ کریں گے پہلے اسلام آباد پھر لاہور میں جلسہ ہوگا رواب مالی سال حکومتی کرد میں آٹھ ہزار چار سو نوازی عرب روپے اضافے کا تخمینہ وزارت خزانہ کے مطابق کرز بڑھ کر آناسی ہزار سار سو اکتیس عرب روپے ہو جائے گا حکومتی آمدن دس ہزار تین سو سینتیس تھے کم ہو کر نوہزار ایک سو انیس عرب روپے رہنے کا تخمینہ گوونر سن کامران ٹی سوری نے کہا کشکول کا بیانیاں توڑنا پڑے گا عزت سے سر اٹھا کر چلنا ہے تو محنت کرنا پڑے گی آئی ایم ایف سے بات کرنے سے پہلے اپنے لوگوں سے رائے لیں نئے لوگوں کو جگہ نہیں دیں گے تو معاشی بہران ختم نہیں ہوگا سن میں نوجوانوں کو آئی ٹی کے لیے تیار کر رہے ہیں تین سال بعد آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے کہا ملک مختلف بہرانوں کا شکار ہے ملک کا ہر بچہ لاکھوں روپے کا مکروز ہے تاجر فیصلہ کر لیں کہ مقامی اشیاء کو فروغ دیں گے غیر ضروری پرتائیش اشیاء کی درامت پر پابندی لگائی جائے مختلف طبقات سیاست سے ہٹ کر ملک کے لیے اکٹھے ہوں وفاقی وزارت تعلیم کا اسلام آباد کے سکولز میں شمسی تاونائی کا منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ اگلے دو ماہ میں اسلام آباد کے سو پرائمری سکول شمسی تاونائی سے چلائے جائیں گے سو سکولز میں شمسی تاونائی کا منصوبہ سال کے آخر تک مکمل ہونے کی امید وزیرعالہ سندھ کی کراٹری میں مزید بسیں چلانے کی ہدایت کہا 28 اے سی بسیں شہر کے مختلف روٹس پر چلائیں نمائش سے ریڈیو پاکستان تک روٹس شروع ہونے شاہی ہیں کی ایم سی کی سی این جی بسیں ٹھیک کر کے محکمہ ٹرانسپورٹ کو دیں پینیٹر ایجاز چودری کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست مسترد انصداد دہشتگردی عدارت لاہور نے فیصلہ سنا دیا فواد چودری سمیت دیگر ملزمان کی عبوری زمانت میں سات آگست تک توسی عدالت کا تفتیش مکمل کرنے کا آخری موقع جج نے کہا آئندہ سمات پر تفتیش مکمل نہ ہوئی تو فیصلہ کریں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نائیم و رحمان نے کہا بجلی کے ہر یونٹ پر اٹھارہ روپے کیپیسٹی چارجز کے شامل ہوتے ہیں حکمرانوں نے آئی پی پیز کے ساتھ ظالمانہ معاہدے کیے گزشتہ تین ماہ میں آئی پی پیز کو ساڑھے چار سو عرب روپے دیے گئے آئی پی پیز سے معاہدوں کی قیمت عوام چکا رہے ہیں آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ اور معاہدوں کی تفصیلات قوم کے سامنے لائی جائیں لاہور کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ بجلی کا شارٹ فال دو سو پینس سٹھ میگا وارڈ تک پہنچ گیا ہربنسپورہ، مغلپورہ، اشرا، گلبرگ میں بجلی کے بندش اسلامپورہ، مسلم ٹاؤن، اقبال ٹاؤن، دھرمپورہ میں بھی لوڈ شیڈنگ دنیا بھر میں آئی ٹی سرویسز نے کئی گھنٹے تک تات پر رہنے کے بعد بہالی کا عمل جاری خرابی کے باعث امریکہ، برطانیہ، اسٹیلیا اور یورپ کے کئی ممالک میں ہلچل مچی، فلائٹ آپریشن متاثر رہا انڈسٹرییاں بند رہیں، ٹرانسپورٹ کا پہیہ بھی جام رہا پیرس علمپکس کا آئی ٹی سسٹم بھی متاثر ہوا، برطانوی میڈیا سکائی نیوز کی نشریات بہال ایک ہفتے میں چکن فی کلو، 38 روپے مہنگا، لہیسن 10 روپے، انڈے 6 روپے فی درجن مہنگے پیٹرو کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ، ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں مسلسل تیسرے ہفتے میں بھی اضافہ ریکارڈ، مہنگائی کی سالانہ مجموع شرعہ 24 آشارہ 36 فیصد ہو گئی راہما پیپلز پارٹی حسن مرزدہ نے کہا، پیپلز پارٹی کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانا ہماری سیاسی غلطی ہوگی ہم ہمیشہ غدار کا سرٹیفیکیٹ بانٹنے کے خلاف رہے ہمارے لیے تمام سیاسی مخالفین قابل احترام ہے ملک کے معروضہ حالات کسی عوامی تحریک کے متحمل نہیں ہو سکتے لاہور، ایدراباد، دیرہ بکٹی سمیت، ملک کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم خوشگوار نوابشاہ، جائکباباد، خیرپور سمیت، سندھ کے مختلف اضلاں میں بادل برسے بلوچستان، کوہلی، حب، بارکھان، جھلمکسی میں بارش، جھلمکسی میں گلیاں اور سڑکیں پانی میں روپ گئے رہیم یارخان اور خیرپور ٹامے والی میں بھی بادل برسے پبردار، کراسی والوں، ہوشیار، بارش کے بعد شہر میں مختلف مقامات پر پانی جمع ہے احتیاط کریں، گھر میں رہیں گھر میں بجلی نہیں، پھر بھی گھر محبوظ ہے نہ خود گھر سے نکلیں، نہ بچوں کو نکلنے دیں یہاں کی صورتحال بد سے بتر ہو چکی ہے معمولی بارش کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ سڑکوں کی حالت بری ہے میرے کیمرہ پر سن دکھائیں گے یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پسے مندر میں پانی ہی پانی دور تک نظر آ رہا ہوگا یہ لیاقتباد مارکٹ سے متصل شہرہ ہے جو کہ بارش کے بعد مکمل طور پر زیرحاب آ گئی ہے کراچی میں بارش ہم نیوز کی مکمل اور تیز ترین کوریج سڑکوں پر پانی زمہ ہونے سے مشکلات سے آگاہ کیا حکمرانوں کو کراچی اور کراچی والوں کے مسائل دکھائے ابلتے نالے، ڈوبی، سڑکیں، سب کچھ سامنے لیا ہم نیوز بنا شہر بھر کی آواز